السلام علیکم جی میں ہوں محمد الطاف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو جناب انڈیا نے ورلڈ کپ دوزہ تیس کے اندر جو بڑا میچ تھا اس کے اندر پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے دیا ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے اندر پاکستان اپنی ہسٹری کو تبدیل نہیں کر پایا انڈیا نے پاکستان کو کٹ سے شکست دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اس میچ کے اندر کس طرح کی کیرکٹ کھیلا پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ کس طرح کی شرمناک بیٹنگ تھی آج کی اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات ہوگی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کار لیں تو جناب کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ انڈیا پاکستان کا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ بڑا مقابلہ ختم ہو چکا ہے پاکستان کی شرمناک ہار کے ساتھ اس بڑے مقابلے کا اختتام ہو چکا ہے پاکستان ایک بر پھر اپنی ٹیم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی اور پاکستان کی ٹیم انڈیا کی ٹیم کے سامنے بلکل لیٹ گئے انڈیا نے بہ آسانی پاکستانی ٹیم کو ایک بڑی شکست دے دیا ہے بلکپ دوزہ تیس کے اندر خاص طور پر پاکستانی ہار کے سب سے بڑے مجرم پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ہے آپ یقین کریں کہ ایک سو بامن رنز کے اوپر پاکستان کے صرف دو کھلاڑی آؤٹ تھے اور ون نائنٹی ون رنز پر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی پاکستانی ٹیم کے جو اپنز ہیں انہوں نے قدر بہتر سٹارٹ دیا پاکستانی ٹیم کو مام الحق نے چھتیس رنز بنائے بیس رنز جو ہے وہ عبداللہ شفیق نے بنائے تو کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد محمد رزوان اور بابا رازم نے کچھ پارٹنرشپ بنائی وہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ تین سو کے ٹارگٹ کی طرف جاری ہے اچھی پارٹنرشپ ہو گئی تھی لیکن ففٹی سکور کرنے کے بعد پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا رازم جب آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اس طرح تینکے کی طرح اڑی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم پانی پینے جاتے تھے پیچھے سے ایک کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا تھا بیس رنز کے اندر پاکستان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے ون ففٹی ٹو رنز کے اوپر پاکستان کے صرف دو کھلاڑی آؤٹ تھے اور ون نائنٹی ون رنز کے اوپر پاکستان کی پوری ٹیم ملیم میٹ ہو گئی اور پاکستان کی جو بیٹنگ ہے خاص طور پر پاکستان کا جو میڈل آڈر ہے وہ ایک بار پھر فلاپ ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی بیٹسمنوں نے اس میچ کے اندر کونسا نور نامہ کیا ہے کونسا کار نامہ کیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اوپنر بیٹسمنوں کی عبداللہ شفیق جنہوں نے سری لنکا کے خلاف سینچری سکور کی تھی اچھی بیٹنگ کی تھی اس میچ کے اندر عبداللہ شفیق صرف بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے بات کر لیتے ہیں امام الحاق کی جن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو شاید اس میچ کے اندر چانس نہ دیا جائے ان کو ڈراب کرنے کی باتیں ہو رہی تھی امام الحاق نے جو ہے چھتیس رنز بنایا اس کے بعد دو کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد قریض پر موجود تھے محمد رزوان اور بابا رازم محمد رزوان اور بابا رازم نے جو ہے اچھی پارٹنرشپ کی اس وقت ایک سٹیٹ کے اوپر لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم شاید ٹو سیونٹی ٹو ایٹی یا تھری ہنڈرڈ جو ہے اس کو بھی کراس کر سکتا ہے لیکن جب بابا رازم کی ففٹی مکمل ہوئی پاکستان کا سکور اس وقت ون ففٹی ٹو رنز تھا تب جو ہے بابا رازم کو محمد سیراج نے کلین بولڈ کیا اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم تنکے کی طرح اڑ گئی بابا رازم نے پچاس رنز بنایا اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے آئے سعود شکیل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکلی بڑے سٹونگ ہیں پاکستان کے میڈل آڈرڈ کا مسئلہ حال ہو چکا سعود شکیل جو ہے وہ آتے ہی پریشر میں نظر آ رہے تھے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں یا اعتماد میں ہیں یا کچھ رنز کر سکتے ہیں سعود شکیل کا شکار کیا کلڈیپ یادب نے اور سعود شکیل چھے رنز بنا کر پاویلین واپس لوٹ گئے اور دوسرے ہینڈ کے اوپر محمد رزوان ان کا موہ تکتے رہ گئے سعود شکیل کے آؤٹ ہونے کے بعد افتخار احمد آئے جن کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ افتخار احمد پاکستانی ٹیم کے ہارڈ ہیٹر آئے فینش آئر آئے اور میڈل آرڈر میں آکے افتخار احمد دھوم مچا دیں گے جناب آپ کے افتخار احمد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میچ کے سیچویشن میں کھڑا ہے یہاں پہ میں نے شارٹس کھیلنی ہیں یا وکٹ کو روک کل کھیلنا ہے انہوں نے اپنی پہلی بال کے اوپر جو ہے چوکہ لگایا کلڈیپ یادب کو اور اس کے بعد افتخار احمد ایک انتہائی گندی شارٹ کھیلتے ہوئے اپنی وکٹ تھو کر کے چلے گئے لگ سائڈ پہ بال تھی گوگلی کی تھی کلڈیپ یادب نے اگر وہ بال افتخار احمد جو ہے وہ لیفٹ بھی کر دیتے تو وہ وائڈ بال تھی لیکن چونکہ افتخار احمد نے جو ہے اپنی وکٹ تھو کرنی تھی وہ جو ہے سویپ چارٹ کھیلنے کے لیے گئے اور افتخار احمد کے گلمز سے بال لگتے ہوئے سیدھا سٹمپ کے اندر جا کر لگی اور افتخار احمد جو ہے صرف چار رنز بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے اور اس کے بعد جناب بیٹنگ کرنے کے لیے پاکستان کے مایان آز آل روندر شداب خان جن کے بارے میں ہم پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ شداب خان کی جگہ پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں بنتی جب بھی کوئی بڑا میں چاہتا ہے تو وہاں پہ شداب خان بلکل فلاپ ثابت ہوتی ہے شداب خان جو ہے وہ آتے ہی اتنے پریشر میں تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ شداب خان ابھی وکٹ تھو کرنے والے ہیں اور وہ ہی ہوا شداب خان جسپریت بمرا کا شکار بنے اور صرف چار رنز بنا کر شداب خان کلین بولڈ ہو گیا دوسرے انڈ کے اوپر جو ہے محمد رزوان بیسے کے ویسے کھڑے سے سنتالیس رنز بنائے ہوئے تھے محمد رزوان نے شداب خان کے آؤٹ ہونے کا بات بیٹنگ کرنے کے لیے آئے محمد نواز وہاں پہ ہم امیر لگائے بیٹے تھے کہ محمد نواز اور محمد رزوان کچھ پارٹنرشپ کریں گے اور پاکستان ایٹ لیسٹ جو ہے ٹو ففٹی کراس کر جائے گا لیکن جناب ہماری ساری امیدیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ گئی پاکستانی ٹیم نے اپنی پرانی روایت جو ہے اس کو ایک بار پھر پکڑ لیا اور محمد نواز جو ہے ان کے آؤٹ ہونے سے پہلے محمد رزوان جو ہے وہ بھی جسپریت بمرا کا شکار بنے گا ایک سلوڈ ڈیلیوری کی جسپریت بمرا نے اور محمد رزوان کلین بولڈ ہو گئے اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی کہانی ختم ہو گئی پکچر کا اینڈ ہو گیا عمر رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے جناب حسن علی حسن علی اور محمد نواز بیٹنگ کر رہے تھے ایک دو بار انہوں نے ٹک ٹک کی تھوڑا سا وکٹ کو روکا کیونکہ وہاں پہ وکٹ کو روکنا بنتا تھا اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ہمارے جو محمد نواز ہے ان کو پتہ نہیں کیا سوچھی کیا ان کے دل میں آیا کہ وہ ہر دیکھ پانڈیا کو شارٹ لگانے کی چکر میں اپنی وکٹ تھو کر کے چلے گئے وہاں پہ شارٹ لگانا بنتا ہی نہیں تھا اگر آپ نے شارٹ لگانا ہے تو آپ کوئی گیپ دیکھ لیں آپ آف سوائیڈ پہ کھیل لیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ فیلڈر جو ہے وہ آگے لیا ہوا ہے تو محمد نواز جو ہے پہلی بال کے اوپر چھکا لگانے کی کوشش کی اور پہلی ہی بال پہ کیچ اوٹ ہو کر واپس چلے گئے اس کے بعد کیا بچتا تھا پیچھے تھے شہین شاہ افریدی اور ہاریس روف وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم اس بڑے میچ میں اس مہا مقابلے میں ایک سو اکانوے رنس کے اوپر آل اوٹ ہو گئی ایک لاکھ تیس ہزار ہندووں کے سامنے پاکستان کی پوری ٹیم ملیہ میٹ ہو گئی اور انڈیا کو کہہ دیا کہ جناب آپ یہ لے میت گیتے ہم ورنڈ کپ کھلنے آئے نہیں ہم کبھی آپ کو جو ہے اوڈی آئی ورنڈ کپ کے اندر ہرا بھی نہیں سکتے پاکستانی کرکٹ شاکین جو اتنے دنوں سے جو ہے اس بڑے میچ کا انتظار کر رہے تھے ہم اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم وہ پورانی والی ٹیم نہیں ہے پاکستان کی ٹیم اس نفع جو ہے انڈیا کو ٹاف ٹائم دے گی ہم انڈیا کو احمد آباد کے اندر ہرائیں گے ایک لاکھ تیس ہدار تماشائیوں کے سامنے ہم انڈیا کو شکست دیں گے تو جناب ہمارا یہ خوابی رہ گیا پاکستان کی ٹیم نے ایسی نکمی کرکٹ کھیلی آئی اگر آپ فائٹ کر کے ہار جاتے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا آپ ٹو فیفٹی پلاس بناتے ٹو ایٹی بنا دیتے اور انڈیا پیچھے سے چیز کر دیتا تو چلو ہم کہتے کہ پاکستان کی ٹیم نے فائٹ کی ہے انتہائی شرم کی بات ہے کہ وان فیفٹی ٹو رانس کے اوپر آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ تھے اور وان نائنٹی وان رانس کے اوپر آپ کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب جو ہے پریشر مالا میچ ہو تو اس کے اندر بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے جو بھی آتا ہے وہ چھکا یا چوکا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور پوری ٹیم کا ستیہ ناس ہو گیا پاکستانی کرکٹ شاکین جو ہے وہ ٹی بی توڑ کے اوٹ گیا ہے پاکستانی کرکٹ شاکین جو ہے ان کا ایک بار پھر جو ہے دل ٹوٹ گیا ہے اور انڈیا نے پاکستان کو ایک بڑی شکست دے دیا ہم انڈیا کی ٹیم کو مبارک بات بھی دیتے اور ان کے بولنگز کو اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں کہ انڈیا نے ایک بار پھر ثابت کا دیا کہ اوڈیائی کرکٹ کے اندر پاکستان کی ٹیم انڈیا کو نہیں ہر آ سکتی اس سے بڑیہ ٹیم پاکستان کی نہیں ہو سکتی پچھلے چاند مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اچھی کرکٹ کھیل رہی تھی ایشیا کپ کے اندر آپ ہار گئے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ورڈ کپ کے اندر اچھا کھیلیں گے آپ کی بولنگ جو ہے وہ تو بورا کر ہی رہی تھی اس میچ کے اندر آپ کی بیٹنگ بھی ملیہ میٹ ہو گئی انتہائی نکمی اور گندی کرکٹ کھیل کر پاکستان جو ہے انڈیا کے آتھوں ایک عبرتناک شکست کا شکار ہو بیٹھا ہے ایک جو ہے زلالت والی ہار مل چکیا ہمیں اب ہم جو ہے سوشل میڈیا کی اوپر باتیں کریں گے جناب کے انڈیا نے یہ سازش کی کوئی سازش سوزش نہیں تھی انڈیا کی انڈیا نے پاکستانی ٹیم کو لٹایا ہے پہلے اور لٹا کے ان کو ایسا مرہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس ورڈ کپ کے اندر جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس بڑی ہار سے تاب آتی ہے یا نہیں آتی پاکستان کی بیٹنگ یار میں کیا کہوں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ہم جو ہے کچھ لیاز کر لیتے ہیں آخر جو بھی ہو پاکستان کی ٹیم ہے یار بابا رالم نے چلو ففٹی بنا دی رزوان اچھی بیٹنگ کر رہے تھے ہم ان کو دوش نہیں دیتے پچھلے بیٹسمن جو پاکستان کی جو میڈل آڈر ہیں یہ کیا وہاں پہ چھنکڑا بجانے کے لیے گئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا محچ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے محچ کو دیکھ رہے ہیں کوئی چھے رنگ بنا کے آؤٹ ہو رہا ہے کوئی چوکا لگا کے آؤٹ ہو رہا ہے مطلب کے انتہائی نکمی قسم کی بیٹنگ کیا پاکستان کے میڈل آڈر نے بلکل تباہ کر کے رکھ دیا پاکستان کی ٹیم کو اگر بات کریں انڈیا کی بالنگ کی تو جسپریت بوملہ نے دو وکٹے لی ہردیک پانڈیا نے دو وکٹے لی رمیندرہ جڈیجہ نے دو وکٹے لی کلدیپ یارب نے دو وکٹے لی اور محمد سراج نے بھی دو کھلانیوں کو آؤٹ کیا کول ملا کر بات کی جائے تو مہا مقابلہ ختم ہو گیا پاکستان جو ہے وہ بوری طرح سے ہار چکا ہے اب جو ہے ساری ٹینشنیں ختم ساری فکریں ختم اب انڈیا سے ہم ہار گیا ہیں جناب اب ہم ایزی ہو کے جو ہے باقی برنڈ کپ کو انجوائے کریں گے ہم کہتے تھے کہ انڈیا سے کبھی مت ہارنا کیونکہ پاکستان کی عوام ہمیشہ یہی چاہتی ہے چار سال اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اوڈی آئی برنڈ کپ کا آپ چار سال انتظار کریں سو جائیں آپ زمبابی کو ہرائیں ویسٹنڈیز کو ہرائیں نیدر لینڈ کو ہرائیں سری لنکا کو ہرائیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے انڈیا کو ہرانا تھا اب آپ کو چار سال ویٹ کرنا پڑے گا اوڈی آئی برنڈ کپ کے اندر پاکستان کی ٹیم آج تک کبھی بھی انڈیا کو نہیں ہرانا سکی کول ملا کر بات کی جائے تو جناب پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر انڈیا سے اوڈی آئی برنڈ کپ کے اندر ہار چکی ہے اب جو ہے انڈیا اس برنڈ کپ کے اندر مکمل طور پر ڈومینٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم جس نے سری لنکا کے خلاف ریکارڈ چیز کیا تھا ہمیں امیدیں دلائی تھی ہمیں بروسہ دلائیا تھا کہ پاکستان کی یہ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کو شکست دے سکتی ہے ہماری امیدیں ہمارا بروسہ سب کچھ جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا ہے پاکستان کی ٹیم نے اور انڈیا نے پاکستانی ٹیم کو ایک بڑی شکست ورڈ کپ دو ازہ تیس کے اندر دے دیا اس بڑی شکست کے بعد بھی اب پاکستانی ٹیم کی سپورٹ جاری رکھیں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اب پاکستانی ٹیم کی سپورٹ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے اب اگر آگے ورڈ کپ کے اندر پاکستان اچھا کھیلتا ہے انگلینڈ کو ہراتا ہے اسٹریلیا کو ہراتا ہے جنوبی افریقہ کو ہراتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ورڈ کپ کے فینل میں یا پھر سیمی فینل میں انڈیا کے ساتھ ہمارا پھر مقابلہ ہو جائے لیکن جس طرح کی نکمی کرکٹ آج پاکستان نے کھیلی آئے ہمیں تو نہیں لگتا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فینل میں جائے گی ویڈیو کے آخر میں میں کچھ بات کروں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم جن تبدیلیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے سب سے بڑا نام شداب خان کہاتا ہے ہم نے ہزار دفعہ آپ کو کہا ہے کہ اس بندے کی جگہ پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں بنتی لیکن چونکہ شداب خان کی بابا رظم سے گہری دوستی ہے تو شداب خان کو پاکستانی ٹیم سے جو ہے وہ ڈراپ نہیں کیا جا سکتا امام الحق جو ہے ان کو ڈراپ کرنا تھا چلو انہوں نے اچھتیس رنز بنا دیا ایک اچھا سٹارٹ دے دیا باقی پاکستان کا جو میڈل آڈر ہے وہ بلکل ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے بلکل ننگا کر دیا انڈیا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو ایند آباد کے نرندہ موڈی سٹیڈیم کے اندر ایک تاریخی شکست دے دیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کرکٹ سے ریلیٹڈ والڈ کپ سے ریلیٹڈ پاکستانی ٹیم سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی اتاد آپ نیٹ حاصل کرنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد الطاف شاہر کو اجازت دیجئے خدا حافظ